ماجون میں خوارج کی پاک افغان مورڈر سے دراندازی کی کوشش تاکام سیکیورٹی فورسز کی موثر جوابی کا روائی پانچ خاندی حلاق چار زخمی فائرین کے تمادل میں پاک فوج کے تین مہادر جوان مادر وطن پر خوربان نائک انائیت خان لانس نائک امر حیات سپاہی وقار خان شامل شہید جوانوں کی ماجون میں نماز جنازہ اداعات کری حکام کی شرکت جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ تیز رفتاری نے ایک اور گھر اجار دیا کراچی میں کارساز روڈ پر بے قابو گاڑی نے چھ افراد کو کچل دیا باپ اور بیٹی جان بھاگ چار افراد زخمی پولیس نے خاتون ڈرائیور کو گرفتار کر لیا امران بیٹی کو دفتر سے لے کر سکیم تینتیس اپنے گھر جا رہا تھا واقعہ کا مقدمہ بہدر آباد خدم درچ قتل مل سبا و اللہ پر واحی سے ڈرائیورن کی دفعات شامل لاہور کے گنگا راب اسپتال میں صفائی کرنے والے ورکر کی پانچ سالہ بچی سے مبینہ زیادہ تھی والدہ کے شور بچانے پر گارڈ نے ملجم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اسپتال انتظامیہ معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے بچی کی والدہ کل جاؤں وزیر آزم کا بہری راستے سے پبلک سیکٹر کے کارگو کا پچاس پیسد گوادر بندرگاہ سے لانے کا حکم شہباز شریف کی زیر صدارت چینی سرمہ کاری سے متعلق جائزہ اجلاس میں بڑے فیصلے پاکستانی تعلقہ کو چین میں زراد کے شعبے میں تربیت دی جائیں گی وہ کام کی بریفنگ وزیر آزم کی زرائی اٹفرنڈنگ پروگرام میں تمام سبوں کو یک سا دمائندگی دینے کی ہدایت وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی سربراہی میں جفافیت کی نگرانی کے لیے کامیٹی قائم محمود اچکزئی کی صدارت میں گرینڈ اپوزیشن کا مشاورتی اجلاس بائیس اگسکو شہر اقتصدار میں جلسے کی تیاریوں کا جائزہ کارکنوں کو استعبابات پہنچنے کی ہدایت عمر ایوب کا کہہ رہا ہے ان کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی حکومت کے خلاف ملک گیر مہم کا جلد اعلان کیا جائے گا وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعظم اب کراچی آئے تو انہیں سرکاری اسپتال دکھائے بلاول مرکو کا مراد علی شاکو بشورہ وزیر اعلیٰ اور وزیر سہت کو پنجاب بھیجنے کی پیشکش کہا سہت کی شعبے میں پنجاب کی وعدت کرنے کے لیے تیار ہیں چاہتے ہیں لاہور میں بھی کراچی جیسے اسپتال بدے پیپلز پارٹی دعوے نہیں کام کرتی ہے نیجر سو میں سہت کارٹ کے ذریعے نیجی اداروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں شہباز شیر اعظم پتالوں کی موازدے کا چیلنج دیا تھا لیکن تب وہ باہثے کا وقت نہیں بلا عجیب و غریب اعلانات کی وعدت سے مشکل میں آ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب پجاب میں ریلیف اعلان سے پریشان کہا سمجھ نہیں آتا کہ بے وقوفی کا جواب کیسے دوں بلاول بٹھو ناراض ہے میڈیا پر اپنے کاموں کی تشریف کیوں نہیں کرتے اگر سارا دن میڈیا پناوں گا تو کام کپ کروں گا پجاب حکومت کے اقنامات دوسرے سموں کے لیے ترغیب تنقید کے بجائے تعریف کرنی چاہیے امید تھی سندھ حکومت کے دوست اور حافظ نعیب اس اقنام کو سراہیں گے اتا تارل کی گفتگو کہا مستقل بنیادوں پر بجلی سسنی کرنے کے اقنامات بھی کر رہے ہیں بادشاہ سلامت تبودار ہوئے صاحبزادی کو ساتھ مٹھایا بجلی سسنی کرنے کا اعلان کیا توان شریف بادشاہات کا نظام خاتم کرے حافظ نعیب الرحبان کی تنقید کہا اپوزیشن جماعت کنفیوجن کا شکار ہے ہمارا واضح فیصلہ ہے کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بدیں گے اٹھائیس اگرس کو ملگیر پر امد تاریخی شٹر ڈاؤن ہرطال ہوگی سندھ اور ملوچستان میں تباکن بارشیں نیرو میں شگافت بند ٹوٹ گئے عبادیہ زیر ایاب اس تا محمد سعبت پور لسمیلہ کے تدین آلومتوں یعنی پانی گھروں میں داخل جافر آباد میں بارشوں کے بعد سیمد آلے میں پھر گئے چپن میں شیل آباد کی مقام پر ریلویٹ ٹریک کو نقصان ٹریدوں کی آندرفت موت تل تسین آباد میں سلامی ریلوں سے دو سو سزاید گھروں کو نقصان قیل عبداللہ میں ٹرید آپریٹر کا مہادری کا مظاہرہ سلامی ریلے میں پھسی فیملی کو نکال لیا وزیر آلہ ملوچستان کی شاہ باش دق ادام کا اعلان بارشوں کے بائی سلامی صورتحال آٹھ افراد ڈوب کر جا وہاں خیمر پختونخواہ اور گلگن ملوچستان نے بارشوں سے تباکا لیا غزر میں موز اور ریلوں نے تباہی بچا دی متعدد گاؤں متاثر یانگل کی مقام پر آٹھ گھر گئے تیس سے زائد شدید متاثر فصلے اور باغات تباہ رادل پور میں کوہ سلیمان پر مسلسل بارشوں سے تباہی خطب کنال میں شگاف سلامی ریلے نے درجتوں دہ حد کو نبو دیا ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلے تباہ آڈیو لیکس کیس میں بڑی پیشتف سپریم کورٹ نے ساہباد بھائی کورٹ کے مزید کاروائی سے روک دیا 29 مہی اور 25 جون کے احقابات موت تل وفاقی حکومت کے اپیلے سماعت کے لیے مذہور مشرہ میبی اور سابق چیم دستی ساخر نسار کے سامزادے دنبو ساخر کو نوٹس جاری تمام ریکارڈ تلم مدالت نے کہا ہائی کورٹ کے پاس اسخو نوٹس لینے کا اختیار نہیں کیا ہائی کورٹ نے تائین کیا کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے جسٹس عمید الدین خان کا استفسار اب تک تائین نہیں ہو سکا تفتیش جاری ہے ایڈیشنل اٹارڈی جنرل کا جواب جسٹس نعیم اختر افغاد نے کہا بدقشمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا سچ کیسے سامنے آئے گا اسلام آباد بھائی کورٹ نے اعتصاب عدالت کو 90 ملین پاؤنڈ کے اس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا ناپ کو نوٹس جاری جواب 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 کرانے کا حکم رباغت دیئے کہ بانی پی ٹی آئی کے مکلہ ٹرائل کورٹ پر تاخیری ہر میں استعمال کر رہے ایسا کیا تو حکم دعویٰ واپس دے لیں گے تو شاہ خاند ٹو ریفرنس پر بانی پی ٹی آئی اور گشنہ بی بی شامل تفتیش عدالت کا چودہ روزہ جنڈشنل ریبارڈ پر اڈیالہ جیل میں رکھنے کا حکم شکاگو میں ڈیموکرنٹک پارٹی کے کنونشن کا آغاز کملاہ ہرس کو بازابتہ طور پر سدارتیوں بھی ادوانت عمضت کیا جائے گا کنونشن سیٹر کے واہر فلسطین کے حامیوں کا مظاہرہ پولیس کی بھانی دفری موقع پر پہنچ گئی خاتون سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا سات ماہ بعد پاکستان کا پیلٹ ایس شاہی ٹائگر سے مخابلے کو تیار بنگلنش کے خلاف پیلٹ ایس کے لئے پلائنگ الائیون کا آئیلان شان وسط پہلی بار ہوم سیریز میں کپتانی کریں گے ٹیم میں بابر آزم سائم ایوم عبداللہ شفیق شامل چار فاس پولرز کا انتخاب اور پاکستان میں سوپر بلو مون کا سوپر نظارہ لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں دلکش منظر سردی میں چودہ فیصد بڑے تیس فیصد روشن چاند اور بادلوں کی آنکھ بچولی جدو بھی کوریا میں بھی روشن چاند کے نظارے استمبول کے آسمان پر حسین چاند کے مناظر کیمرے میں محفوظ سپید اور پورتگال سمیت یورپ والوں نے بھی منفرج چاند دیکھا